ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں خانے وال چک نمبر 88 اے دس آر کی راجپود برادی ارائی برادی مغل برادی سمیت دیگر برادیوں کے رہنماؤں نے اپنی اپنی برادیوں کے ساتھ نون لیگ ڈاہا گروپ سے چالیس سالہ رفاقت خدا حافظ کہہ کر پی ٹی اے ہراج گروپ میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تحلیقہ نیز رانہ منصور سے جی رانہ منصور تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا خانے وال چک نمبر 88 اے دس آر کی بڑی راجپود برادری ارائی برادری کریشی ملک رحمانی سیال باٹی کھوکھر اور دیگر برادریوں کے رہنماؤں نے اپنی اپنی برادریوں کے ساتھ مسملی نون ڈاہا گروپ سے چالیس سالہ رفاقت چھوڑ کر پی ٹی آئی حراج گروپ میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں گے یہ اعلان گزشتہ روز چک نمبر 88 اے ٹین آر کے جلسے میں کیا گیا اس موقع پر امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ این اے ون فیفٹی ون سردار آمد یار حراج نے تمام برادریوں کے رہنماؤں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچیس جولائی کو ہمارا مقابلہ ملکی دولت لوٹنے والے مافیا کے ساتھ ہے ہمیں اپنے ملک کے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے گھروں سے نکل کر عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا پی ٹی آئی کے اقدار میں آ کر تعلیم صحت سمیت دیگر مسائل حل کے لیے تمام ترتبنائی صرف کریں گی آپ پچیس جولائی کو بلے پر مور لگا کر ہمیں کامیاب کروائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے انتخابی جلسہ چیک لمبر اٹھاسی دا سار میں خطاب کے دوران کیا اس موقع پر امیدوار صبائی اسمبلی حلقہ پی پی دو ست چھ رانہ محمد سلیم حنیف نے کہا کہ اندہ انتخابات میں عوام کے ووڈ کی طاقت سے تھانہ کچیری اور انتقامی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے مزید انہوں نے کہا کہ ہم چیک لمبر اٹھاسی دا سار کی تمام برادریوں کے رہنماؤں کا شکریہ دا کرتے ہیں جن نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا انشاءاللہ اندہ الیکشن کے بعد عوام کی طاقت سے نیا پاکستان بند کر رہے گا انتخابی جلسے سے چیرمن یونین کونسلر لمبر ایک سو دو مار محمد صفدر اٹھا وائس چیرمن شاہد رضا باتی کونسلر رانہ منصور سیاسی رہنماؤں رانہ محمد شبیر آمد سلطانی اور چودری اشواق سمیت مختلف برادریوں کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہو کہا رامد یار حراج اور رانہ محمد سلیم حنیف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں خانے وال کی عوام کی فلاہ و بہبود اور تعمیر و ترقی کے لیے پچی جلائی کو بلے پر مور لگائیں گے اور باریک سلے سے کامیاب کرائیں گے قبل عظیم جلسہ گاہ میں آنے والے تمام موجز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا جس جلسہ گاہ میں علاقہ موجزین شہروں کی بڑی تداد موجود تھی رانہ منصور بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے